فرمایا ایک بندہ ساری عمر اب نیتوں کا دخل زندگیوں میں دیکھیں میری بات غور سے سن رہے ہیں ایک بندہ ساری عمر صرف یہ نیت لے کے چلتا رہا یا اللہ مال ہوتا دولت ہوتی پیسہ ہوتا وسائل ہوتے آسائش ہوتی آرام ہوتا میں خوب عیاشی کرتا یہ نیت لی اس میں کیا کچھ نہیں ہے نہ مال ملا نہ دولت ملی نہ پیسہ ملا کچھ بھی نہیں ملا کچھ نہیں کر سکا اس جذبے کو لے کے چلتا رہا فرمایا قیامت کے دن اللہ کے حضور جب جائے گا تو اللہ اسے بدکار لوگوں میں کھڑا کر دیں گے فرمایا ساری عمر یہی نیت لے کے چلا تھا کر نہیں سکا تھا پر اس جذبے کی وجہ سے وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ آج کے دن مجرم ملایدہ ہو جائیں تو بھی انہی کے ساتھ کھڑا ہو جائیں اور کہا ایک مالدار بہت زیادہ اور اس کا ہر وقت جذبہ رہا اللہ مال تھوڑا ہوتا چیزیں تھوڑی ہوتی وقت ہوتا تجھے یاد کرتا تصویہ کرتا اور بس تیری یاد میں کھویا رہتا اے اللہ یہ مال کا جھنجال یہ چیزوں کا جھنجال یہ ہر وقت کی یہ اے اللہ یہ کیا ہے بس اس جذبے میں رہا جذبے میں رہا قیامت کے دن اللہ پاک کہتا ہے میرے ولیوں اور کتبوں کے ساتھ کھڑا ہو جائیں مولا میں تو ولی نہیں تھا فرمایے ولایت کے جذبے لے کر زندگی گزارتا رہا ولایت کے جذبے لے کر زندگی گزارتا رہا اللہ کے ہاں جذبوں پہ نظر ہے جذبوں کی قیمت ہے اور میرے ہم رب کے ہاں جذبوں کی بہت زیادہ قیمت ہے ہمارے جذبے ہماری نیتیں کیسی ہیں اللہ کی نظر میں ہم کیا ہیں لوگوں کی نظر میں ایک نمبر ہے بہت عالی ہیں لوگ ہمیں عالی قسم کے خطاب دیتے ہیں انوان دیتے ہیں پر اللہ کی نظر میں کیا ہے اس کا تعلق نیتوں سے ہے نیتوں سے ہے نیتوں سے ہے بس ہر پل اپنی نیتوں پہ نظر رہے ہر پل اپنے جذبوں پہ نظر رہے ہر پل پرکھتے رہے پرکھتے رہے اور اپنی ذات سے کبھی مطمئن نہ ہوں ہر پل اپنی نیتوں سے کبھی مطمئن نہ ہوں